ایک سوال یہ ہے کہ تاؤن جا یہ اللہ کا عذاب ہے تو دیکھئے تاؤن سے مطلق صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث مت 3474 اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تاؤن کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا فآخہ بارنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تاؤن یہ عذاب ہے اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو بھیج دیتا ہے اور آگے ہے وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالی مومنین کے لئے اس کو رحمت بنا دیتا ہے یعنی اگر کسی علاقے میں کسی جگہ اللہ تعالی نے اس کو عذاب کی شکل میں بھیجا ہے تاؤن کو تو اس میں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے حق میں وہ عذاب ہوگا لیکن جو اللہ والے ہوں گے ان کے حق میں وہ رحمت ہوگا اگر اس تاؤن کی زد میں آکے وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں مومنین ہیں تو اللہ تعالی ان کو بڑا مقام دے گا ان کے حق میں یہ تاؤن شہادت ہوگا وہ اس کے ذریعے شہادت کا درجہ پائیں گے بہت بڑا مقام پائیں گے تو یہ جو سوال ہے کہ کیا تاؤن یہ عذاب ہے تو یہ بے شک کا عذاب ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے ساتھ شرکشی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اچھے لوگ بھی اس کے ذد میں آتے ہیں تو ان کے حق میں یہ عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ان کے حق میں اس کو رحمت بنا دیتا ہے ان کے لئے درجات بلند کر دیتا ہے بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے زمین پہ تاؤن فیل گیا اور وہاں پہ کوئی آدمی رکا رہا ٹھیرا رہا سبر کرتے ہوئے اور اللہ سے سواب کی امید رکھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اگر اللہ نے اس کے حق میں لکھا ہوگا تب ہی اسے تاؤن لگ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا عجر عطا فرمائے گا تو تاؤن یہ عذاب ہے لیکن سرکش لوگوں کے لئے اور جو مومنین ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے حق میں یہ رحمت ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا جاہی کہیں échepیدی موسیقی